موسیقی ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے لے کیا یو سویبین کی چاپ کی مسالے دار سبجی اس کے لئے ہمیں چاہیے دو پیاز چار پانچ لسن کی قلیہ پانچ سے چھے ہری مرچ ایک ٹپڑا ادرک کا ہرتین ٹماٹر ان سبھی کو ہم بارک کاٹ کر پیسٹ بنا لیں گے مکسی میں دردرہ بھی پیسٹ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی چاپ کی سبجی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی ڈنڈیوں کو نکال کر ان کو پتلا پتلا کاٹ لیں گے اور ان کو تلیں گے یہ دیکھئے ہم نے چاپ کو کاٹ لیا ہے اب ان کو ہم تلیں گے کڑھائی میں ہم تیل ڈالیں گے چلیے اب ہم چاپ کو تلیں گے ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے چاپ کو ہمیں گولڈن ہونے تک تلنا ہے اور ایسے ہی ہم ساری چاپ کو تل لیں گے گولڈن ہونے تک یہ دیکھئے چاپ اب گولڈن ہو چکی ہے اور ان کو ہم کڑھائی میں سے نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنی ساری چاپ کو تل لیں گے پھرینس آپ چاہے تو چاپ کو سابت بھی تل سکتے ہیں پر ہم نے یہاں پر ان کو اس لئے کاٹا ہے تاکہ مسالے ان میں اندر تک چلی جائے اور یہ اچھی طرح سے تل جائے تو آئیے ہم اپنی چاپ کی سبجی کو بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پر لیے ہیں مسالے ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ لال مرچ پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ اور آدھا چمچ ہلدی پاوڈر اور یہ ادھرک لسن اور ہری مرچ کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بکھائی تھی اور یہ پیاج کا پیسٹ اور یہ تماٹر کا پیسٹ جیرہ سٹرونگ لینگ رام دیزی اور یہ نمک اور یہ تو آپ کو پتائی ہے کیچ کا سبجی مسالہ جو میں سبھی سبجیوں میں ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھئے ہمارے ساری چاپ اب فرائی ہو چکے اب ہم اپنی سبجی کو بنانا شروع کریں گے اسی کڑھائی میں ہم اور تیل کو ایڈ کریں گے ایک چمس تیل ڈال لیا ہے ہم نے تیل کو ہم اب گرم ہونے دیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے جیرہ ہینگ اور ایک چھوٹی پیاج کو ہم نے کٹ لیا ہے گولڈن ہونے تک ہم اسے بھونیں گے پیاج اب گولڈن ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاج کا پیسٹ اچھی طرح ایسے پیاج کو بھون لیں گے اب ہم یہ دیکھیں پیاج نے تیل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنا ہری میلچ ادرک لسون کا پیسٹ اس کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے تین چار منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے جب تک ہمارا یہ مسالہ تیل نہیں چھوڑ دے گا ادرک لسون کا پیسٹ اب پک چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے مسالے اچھی طرح سے ملا کر ان کو پکا لیں گے تھوڑا پانی ایڈ کریں گے تاکھی مسالے جل لینا اور اچھی طرح سے بھونیں گے موسیقی 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 اور تیل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے ٹمیٹو پیوری اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی یہاں پر ہم نمک ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اور اب ہم ایڈ کریں گے اپنا سبجی مسالہ آدھا چمچ اور اب ہم ایڈ کریں گے اپنا سبجی مسالہ اور تھوڑی سی کسوری میتھی اب جیسے ہی ہمارا مسالہ پک جائے گا ہم اس میں اپنی تلی ہوئی چاپ ایڈ کریں گے میں اس میں تھوڑی کس میری لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے کلر تھوڑا چھائے گا دیکھیں اس کو ڈالتے ہی ہماری سبجی کا کلر چینج ہو گیا سبجی مسالہ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنی تلی ہوئی چاپ اور ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ ان میں سارے مسالے اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے اب اسے ہم دو تین منٹ تک بھونیں گے تاکہ چاپ میں مسالے اندر تک چلے جائے اور دو تین منٹ کے بعد اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کریں گے ایک گلاس آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈالایا دس منٹ تک اس کو پکائیں گے اور ہماری چاپ کی چٹپٹی مسالے دار سبجی بن کر تیار ہو جائے گی اب اسے ہم دس منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے اور گیس کو میڈیم فلیم پر ہی رہنے دے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے گیس کو بند کریں گے یہ لیجئے ہماری گرم گرم چاپ کی سبجی بن کر تیار ہے اسے سرو کریں گے اور اب ہم اسے گارنش کریں گے کسوری میتھی یا دھنیا کے ساتھ موسیقی موسیقی